زبیری صاحب میں آپ کی طرف پہلے حاضر ہوتا ہوں سمبلی واپس بھیجی گئی اور اس کے بعد سپیکر صاحب نے کہا کہ جی میں خود اجلاس بلالوں گا اور جو صدر صاحب کا جو بظاہر آرگیومنٹ ہے کہ اسمبلی مکمل نہیں ہے آئین اس میں کیا کہتا ہے اور کیا صدر پاکستان پر کیا مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں یا یہ نئی تاریخ رکم ہوگی جس طرح سے پلٹیکل پارٹیز اشارہ دے رہی ہیں جناب عابد زبیری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قادی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب یہ نوے دن کی بات ہوتی تھی یہ الیکشنز کی اور ساری چیز تو ہمیشہ ایک آرٹیکل ضرور کوٹ کیا جاتا تھا ہم لوگ کے خلاف جو ہم بات کرتے تھے کہ یہ میڈیٹری ہے نوے دن کا مطلب ہوتا ہے نوے دن وہ آرٹیکل دو سو چوون ہمیشہ سائٹ کیا جاتا تھا کہ جی کوئی پیریٹ دیا واہ ہے وہ ضروری نہیں ہے اس کے اندر ہی حافظ صاحب نے بھی کئی دہ پروگرامز میں کہا وہ بھی آ جائیں گے شاید پتہ نہیں اس پر کیا بات کہتے ہیں وہ لیکن تو دو سو چوون پہ بہت ریلائی کیا کرتے تھے اور باقی لوگ بھی کہ جی کوئی پیریٹ دیا واہ ہے اگر اس پیریٹ میں وہ ٹائم پورا نہیں ہوتا تو انویلیڈ نہیں ہو جائے گا اچھا یہ 21 دن کا ٹائم دیا واہ ہے آرٹیکل نائنٹی ون سب کلاؤس ٹو میں کہ 21 دن میں نیشنل اسیمبلی کا بلایا جائے گا الیکشن کے بعد اور یا اس سے پہلے سمن کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ اس کو تو اب 21 دن تو ہونے والے ہیں صدر صاحب نے اسمبلی آپ نے فرما رہے ہیں کہ ریجیٹ کر دی اگر اب آرٹیکل 51 کو پڑھیں سر آرٹیکل 51 میں ساری سیٹس ڈیفائنڈ کیونی ہیں کہ تیشل اسیمبلی میں سیٹیں کتنی ہوں گی 326 سیٹیں ہیں ملا کے عورتوں کی اور پھر 10 سیٹیں ریزرڈ ہیں فور مائنولٹیز تو 336 ہوتے ہیں اور شاید وہ 340 تک ہو جاتا ہے کچھ ایکسٹر سیٹس ہیں تو اسیمبلی اور پھر آرٹیکل 51 6 کلاؤس 6 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ الیکشن پورا دیا ہوئے کہ نیشنل اسیمبلی ہوگی ڈیریکٹ جنرل الیکشنز ہوں گے اور پھر ریزرڈ سیٹس ہوں گی خواتین کی اور مائنورٹیز کی اقلیت کی وہ ملا کے آپ کی نیشنل اسیمبلی ملتی ہے اور یہ سب چیزیں 21 دن کے اندر جب یہ 21 دن کا پیریٹ ہوا ہوا ہے تاکہ انڈیپینڈنس کو حق مل جائے وہ کسی پارٹی پر شمولیت اختیار کر لیں اور تاکہ اس پارٹی کا جو شیئر بنے گا ریزرڈ سیٹس میں اس کے حساب سے اس کی کیلکولیٹ کر لیا جائے تو اب ایشنل اسیمبلی میں تو یہ ریزرڈ سیٹس کا معاملہ ہی نہیں کر رہے تو اس وقت تو آپ کے ڈیریکٹ الیکشن 266 کا ہوا ہے لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا اب اس کا اسیمبلی کا اجلاس کیسے بلایا جائے صدر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اس کو مکمل کریں پھر آپ اجلاس بلایا بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ 21 دن کے اندر اگر آجا اجلاس ہو سکتا ہے تو کس اسیمبلی کا ہوگا نیشنل اسیمبلی تو مکمل ہی نہیں ہے ابھی کیونکہ پورا الیکشن ہوا نہیں کیونکہ الیکشن بھی ڈیفائنڈ ہے جنرل الیکشن اور پھر ریزرف سیڈز کا الیکشن دونوں ملا کے آپ کا الیکشن کلاتا ہے تو ابھی تو الیکشن آپ کا مکمل ہی نہیں ہوا پروسیس اس کا پورے الیکشن کا تو یہ کیسے ہوگا اور صدر بات صحیح کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے ہر چیز پہ کہتے ہیں ان کے خلاف پرچا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو خود آئین جنرل الانٹ توڑا ہے ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے خلاف کیا ہوا پی ڈی ایم کے رحم نماوں کے خلاف کیا ہوا جنہوں نے آئین کو توڑا اور چیزیں توڑی انہوں نے آئین کے اندر الیکشنز نہ کرا کے تو یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ یہ بات اس طرح سے ہی رہا اور تیسری بات تیسری بات ہے سپیکر جو ایک آوٹ گوئنگ اسیمبلی کے سپیکر ہیں جن کا کوئی پاور نہیں ہے صرف کہ وہ صدارت کریں گے پہلی الیکشن تاکہ وہ الیکشن ہو جائے سپیکر اور ڈیپی سپیکر کا ان کا آئین میں کوئی اختیار نہیں ہے بلانے کا اجلاس وہ صرف بلا سکتے ہیں آرٹیکل چوون کے تحت وہ بھی جب اسیمبلی ہو اور ریکوزیشن کی جائے ون فورت آف دی میمبرشپ ان کو ریکوزیشن بھیجیں سپیکر صاحب کو کہ جی آپ اسیمبلی یہاں تو میمبری نہیں ہے جب تک آرٹیکل پیچھا پیسٹھ میں لکھا ہوا ہے آدمی اس وقت تک میمبری نہیں ہوتا نیشنل اسیمبلی کا حافظ مقدمہ ایک تو آپ نے کہا نہیں بن سکتا اور یہ ہے کہ صدر صاحب تو خود جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں سزائیں ماف کر سکتے ہیں حافظ حسان احمد صاحب وہ ماف نہیں کر سکتے خود وہ بھی آرٹیکل پیتالیس کے انٹرپنیشن عدالتوں نے یہ کیوئے کہ وہ بھی ایڈوائیس آف دی پرائم منسٹر ہوگا آن دی ایڈوائیس آف دی پرائم منسٹر ہوگا تھانکیو ویری مچ فر کریکٹنگ می حافظ حسان احمد صاحب حافظ حسان احمد صاحب تھانکیو ویری مچ فار یور ٹائم حضور آپ نے یہ تقریباً بائی ان لارج ساری گفتگو سنی ہے ایک تو کیا اسمبلی نامکمل اسمبلی بلائی جا سکتی ہے صدر صاحب کا یہ جسٹیفائیڈ ہے پھر یہ کہ جی ان پر آئین شکنی کے مقدمات بڑے ایکسٹریم سی باتیں آ رہی ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسمبلی کا مکمل ہونا ضروری ہے اس کو بلانے کے لیے صدر صاحب کے لیے جناب حافظ حسان احمد صاحب کائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ ہے زبہری صاحب آپ کو بھی میری طرف سے بہت سلام دی آپ کو بھی سلام صاحب دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک تو واضح اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ اپریل دو ہزار بائی سے اس ملک کے اندر انکانسٹیٹوشنل چیزیں جو ہیں ان کو مختلف انگل سے انٹرپٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے اور اس کے بعد جو ہماری سپریم کورٹ کو جس طرح ٹائم لی انٹروین کرنا چاہیے تھے ان میٹرز کے اندر انہوں نے انٹروین نہیں کیا جس طرح یہ چیزیں پرولانگ ہوتی ہوئیں اور اپنی انٹرپٹیشن پر چلی گئیں اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرح بار بار آج بھی جب ہم بات آرٹیکل نائنٹی ون ٹو کی کرتے ہیں تو بات وہی نوے دن کی کی جاتی ہے کہ نوے دن کے اندر بھی تو سیکنو سکینٹ پیریٹ تھا بلکل نوے دن کا سیکنو سکینٹ پیریٹ تھا ٹو دی ایکسٹینٹ آف پنجاب اینڈ کے پی کے اور جے اگر نہیں ہوا تو معاملہ اگر سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ٹائم لی ایکشن کرنا چاہیے تھا اور جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے اس ڈیلے کے اندر یا نہ کروانے کے اندر ان کے خلاف ایکشن ریکمینڈیشن ہونا چاہیے تھا تاکہ سیٹن چیزوں کا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا اب یہ ہے کہ آپ نے دو چیزیں کہی ہیں ایک چیز آپ نے کہی ہے کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے تو بلکل پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے اور وہ ایکشن ہونے کی اگر وہ آرٹیکل فائیو یا سکس کے اوپر وہ چیزیں آتی ہیں تو کسی بھی شخص کے خلاف ہو سکتا ہے جو کسی بھی کانسٹیٹوشن آفیس کو ہولڈ کرتا ہے اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے متعلق دو آپزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی آ چکی ہیں اپنے آرڈرز کے اندر آ چکی ہیں ان کے آفیس سے متعلق ایک جب اپریل کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک کیس آیا تھا تو جب سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا تو ایک میمبرز فازل بینچ نے اس کے اندر اپنی آبزرویشن دی اور پریزیڈنٹ آفیس کے متعلق ریمارکس کیے اور انہیں نے کہا کہ اس کے اوپر اسی چیزیں آئی ہیں کہ جس کے اندر ایک کانسٹیوشن وائلیشن آئی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر الیکشنز کا ایشو چل رہا تھا تو اس وقت بھی ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو پریزیڈنٹ کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا اور اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل آبزرویشن آئی اور جسٹس میاں خیل کی آرڈرز کی آبزرویشن آئی اب دوسرا کاجیسہ معاملہ یہ ہے کہ جو نائنٹی ون ٹو جو ہے نائنٹی ون ٹو ایک سمپل سا ایک آرٹیکل ہے پورا ایک گامنٹ کامپوزیشن کا ایک پریسکرائب کرتا ہے کہ اجلاس کس طرح ہوگا سپیکر ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کس طرح ہوگا پرائم نیسٹر کا الیکشن کس طرح آئے گا پریزیڈنٹ کا رول کیا ہے پرائم نیسٹر جو ہے وہ کس طرح جا کے اوٹھ لے گا سمپل سا ہے اس کو بھی ہم نے اپنی کامپلیکیٹ اور اپنی پولیٹیکل وشیز کے اوپر لے گئے ہیں نائنٹی ون ٹو یہ کہتا ہے کہ اکیس دن کے اندر اندر صدر پاکستان جو ہے وہ اجلاس بھلا سکتا ہے اور اس کو کسی سمری کی بھی ضرورت نہیں ہے پریزیڈنٹ کے تین طرح کے فنکشنز ہیں ایک پریزیڈنٹ کا فنکشن یہ ہے کہ جو آرٹیکل فورٹی ایٹ کے اوپر چلتا ہے کہ وہ ہے آن دی ایڈوائز آف دی پرائم نیسٹر دوسرا اس کا فنکشن یہ ہے آن دی ایڈوائز آف دی کیبنٹ یا اس کے بعد آپ کے جو لیجسلیشن آتی ہے اور تیسرا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انہیریٹڈ فنکشنز ہیں کہ جو بغیر کسی ایڈوائز کے چلتے ہیں نمبر ون کہ اگر کسی پرائم نیسٹر کا خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنٹ سکسید ہوتی ہے نیا پرائم نیسٹر کوئی نہیں آتا تو بغیر کسی سمری کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیا الیکشن کال کر سکتے ہیں